اب یہاں اب بتاتے ہیں آپ کے سمجھ ماں ہوگی ساری کارنی ہیں اب آپ جی کو یہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے دس یہ ویمان کا اڑکے چلیا اندر ایک اور اندر دیکھا اوپر اس کے بعد پھر آگے کو چلیا تو ایک برما دیکھا برما کو دیکھ کر سنکر اور ویشنو جی پوچھن لگے برما جی یہ دوسرا برما کون ہے برما جی کہتا من تو پتا نہیں یہ کون ہے اب اس کو پڑھیں گے تو اور زیادہ آند آئے کر دیکھیں یہ شریمت دیوی بھاگو تا آپ کو دکھا رہے ہیں تیسرا سکند چل رہا ہے یہ تیسرا سکند ہم پڑھتے پڑھتے ویاس جی بتا رہے ہیں نارد جی بتا رہے ہیں ویاس کو اپنے پتا برما جی اب آگے بتا رہے ہیں تو برما جی بتا رہے ہیں ہم تینوں دیوتاؤں کو اس پر ویمان پر اس پر یعنی ویمان پر بیٹھے دے کر دیوی نے اپنے سامرتھے سے ویمان کو آکاس مڑا جیا برما جی کہتے ہیں من کے سمان تیور گتی سے چلنے والا وہ ہے ویمان جس اے پریچی ستھان پر گیا وہاں سمپورن پھلوں سے لدے ہوئے انیک برکس تھے آگے ایک اتن سندر نگر دکھائی پڑا ادبھوٹ چاہر دیواری چار دواری اس نگر کی چھوی بڑھا رہی تھی سو بہت اونچے اونچے محل تھے اوچی ستھان پر یک سالہیں بنی تھی اکسن بھرمے کے بعد وہاں ویمان وہ ہے ایک دوسرے سندر پردیس مجھا پوچھا وہ ہم نے دیکھا انوپم نندن ون تھا پاری جات کی گھنی چھایا کے بیچ سر بھی گوو بیٹھی تھی پاس میں ہی ایراؤت ہاتھی وراجمان تھا سیکڑوں افسرائیں یکس گندرہ اور ویدھادر اس پاری جات کے اپون میں گاتے ایم ایم ویہار کرتے تھے دیکھا تو وہیں مہا بھاگ اندر بھی تھے ان کے سمیپ ان کی پران پر یہ سچی ویدھمان تھی اس سورگ کے درشے کو دیکھ کر یہ مہا سورگ ہے پنات مہاں دیکھئے برم لوک ہے وہ آسٹریے چکت ہو گئے ہم اتنے میں ہمارا ویمان تیجی سے چل پڑا اور دیو دھام برم لوک مجھا پہنچا یہ اوپر برم لوک اکسیت رہے ہیں سمپون دیوتا اس نگڑ کے سامنے مستق جھکایا کرتے تھے وہاں ایک دوسرے برمہ ویراجوان تھے انہیں دیکھ کر بھگوان سنکر اور ویشنوں کو بڑا آسٹریے ہوا سبھا لگی تھی بھگوان سنکر اور ویشنوں نے مجھ سے پوچھا چطرانن یہ عویناسی برمہ کون ہے میں نے اتر دیا مجھے کچھ پتا نہیں شرشتی کے جشتہ یہ کون ہے بھگوان میں کون ہوں یہ کون ہے اور ہمارا کیا عدیسے ہے اس علجن میں میرا من چکر کاٹ رہا ہے اتنے میں من کے سمانتی ورگامی ویمان ترنت وہاں سے چل پڑا اور کیلاز کے سر میں سکھر پر جا پہنچا آگے کاردوس وہاں ویمان کے پہنچتے ہی ایک بھوے بھون سے ترنترداری بھگوان سنکر نکلے یو کال نکلیا وہ نندی ورسب پر بیٹھے تھے ان کے پانچ مکھ تھے اور دس بجائیں تھی یو کال تھا مستق پر چندرمہ سسوویت ہو رہا تھا اکشن بر کے بعد وہاں ویمان اس سکھر سے بھیپون کے سمان تیج چال سے اڑا اور بیکونٹھ لوک میں پہنچ گیا وہاں جہاں بھگوٹی لکسمی کا ویلاس بوان تھا بیٹا نارد یہ کال بیٹھا دا ویشنو روپ میں لکسمی درگا تھی بیٹا نارد وہاں میں نے جو سمپتی دیکھی ان کا ورنن کرنا میرے لئے اسمباؤ ہے اس اوتم پری کو دیکھ کر ویشنو جو ہمارے ساتھ ویشنو بیٹھا تھا کال کا پتر ہے ان کے ساتھ تو تینوں بیٹھے تھے اس اوتم پری کو دیکھ کر ویشنو کا من آشتریہ کے سمندر میں گوتہ کھانے لگا وہاں کمل لوچن شریحریس ویراجمان تھے ایک ویشنو اور بیٹھا تھا یوں کال تھا ویشنو روپ میں اسی کے پھول کے سمان ان کے شری ویگرے کی کانتی تھی پیتاں برپینی تھی چار بجائیں تھی وہ پکشی راج گرود پر بیراجمان تھی دیو آبوشنوں سے ان کی انوپم سوبہ ہو رہی تھی پران پیریہ لکس میں چور ڈھولا رہی تھی ان سناتن شریحری کی جہاں کی پا کر ہم سبھی بہنچکے سے رہ گئے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی دیکھتے بھی ہم بیمان میں ایک اتماسن پر بیٹھے رہے اتنے میں وہی پون سے باتیں کرتا ہوا وہی بیمان تورن تڑا آگے امرت کے سمان میٹھے جل والا سمندر ملا اس کا جل بڑھا ہی مدھور تھا اب اس سمندر میں کیا کیا تھا وہی ایک منہور دویب تھا آپ اپنے مطلب کی لیں گے جڑی بیٹیا اس دویب میں ایک منگل میں منہور پلنگ بچھا تھا اس پلنگ میں سندر رتن دڑے تھے اس اتن پلنگ پر ایک دیو رمنی بیٹھی تھی سندر عورت وہ ایسی پربھاپون دیوی تھی مانو کروڑوں وجلیاں ایک ساتھ چمک رہی ہوں اتن سندر مکتا لال لال دات تھے کروڑوں لکشمیوں سے بھی ادھیک وہ سندر تھی انہیں دیکھ کر انہیں دیکھ کر ہم سبھی مہا ناستریہ میں پڑ گئی کچھ سمیں تک ہم وہی ٹھہرے رہے آپس میں کہنے لگے یہ سندری کون ہے اور اس کا کیا نام ہے ان کی ماں ہے اور ان کا پچھاڑوں میں نہیں آئی اب یہ لیلا کریں گے اب پرماتمہ ہی ان کو صدودی دے گا اور پرگٹ کروائے گا ان سے وہ رہ سے ہم اس کے وسیمبل کل انبھیج ہیں یہ کہتے ہیں یہ سندری کون ہے اور اس کا کیا نام ہے ہم اس کے وسیمبل کل انبھیج ہیں اس کے ہزاروں نے ترزاروں وات ہزاروں مکھ دوسرے دور سے دیکھنے ہیں یہ کتنی سندر پرتیت ہو رہی ہے یہ نے کوئی افسرہ ہے اور انہوں کوئی گندھرو کنیا دیو کنیا ہی یہاں دیکھیں گا ناردیوں سندھے گرست ہو کر ہم لوگ وہاں رکے رہے تب بھگوان ویشن نے ان چاروں سائینی بھگوٹی کو دیکھ کر بیویک پروگ نشچے کر لیا کہ یہ بھگوٹی جگدم بھی کا ہے اب کال نے ان کی بدھی اون کر دی تھوڑی سی تب انہوں نے کہا کہ یہ بھگوٹی ہم سب کی آدھی کارن ہے مہاویجہ مہمہ اس کے نام ہے یہ پورن پرکرتی ہیں پرکرتی درگا کو کہتے ہیں یہ دیان رکھنا اب ایک سو بیس پرشٹ پہ تیسرا سکن چل رہا ہے ایک سو بیس پرشٹ پہ یہ وہی دیوانگنا ہے جن کے جن کے پرلیاورن میں مجھے درسن ہوئے تھے جب پانی ہے پانی تھا پانی ہی پانی تھا اس سمیں میں وشمجی کہتے ہیں اس سمیں میں بالک روپ میں تھا اور مجھے پالنے پر یہ جھلا رہی تھی وٹ ورکس کے پتر پر ایک صدرد شیہ بچھی تھی اس پر لیٹ کر میں پیر کے انگوٹھے کو اپنے کمل جیسے مخمہ لے کر چوس رہا تھا انہیں دیکھ کر مجھے پہلے کی بات یاد آگئی یہ ہم سب کی جننی ہے اب یہ پھر وہی آ جاتے ہیں جو آپ کو بار بار ہم دکھاتے ہیں اب اس کی کڑی جڑ جائے گی تیسرا سکند ایک سو تیئیس پریشت وشمجی اپنی مات ترگا کی ستوتی کر رہے ہیں تم سدھ سروپہ ہو یہ سارا سمسار تم ہی سے ادھ باسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سب ہی تمہاری کرپا سے بھی دمان ہیں ہمارا آویر بھاو مانے جنم ترو بھاو مانے مرچو ہوا کرتا ہے ہمارا تو جنم مرچو ہوتا ہے ہم آویناسی نہیں ہیں ہم تو ناسوان ہیں کیول تم ہی نت ہو زگز جلنی ہو پرکرتیو سناتنی دیوی ہو بھگوان سنکر بولے دیوی یہ دی مہا بھاگ ویشنوں تم ہی سے پرگٹھ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہارے ہی بالک ہوئے ہیں پھر میں تمہوں گنی لیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو سیوے سمپن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی شرشتی ستیتھی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم رج گن برما ست گن وشنو تم گن شیف جی ہم برما وشنو ام سنکر نیما انسار کاریے میں تت پر رہتے ہیں اب دیکھئے گا تیسرا سکند اور پانچ ماں اجھائے اسی دیوی پران کا اب برما نے پوچھا درگا سے یہ 135 پرشت پہ ہے اب برما جی پوچھ رہے ہیں اپنی ماتا درگا سے یہ یہاں سے شروع ہوتا رہا یہاں سے پرنسنگ شروع ہوا برما جی کہتے ہیں اس مورت اور ایمورت جگت کا آدھار تم سے پورو کوئی بھی دوسرا پروس نہیں تھا کوئی تیسرا بھی نہیں تھا ایکم ایو دیویتیم برم اس وید کے وچن کو ویرت کہنا تو بنتا نہیں اور ادھر انو بھاو دوسری بات کہتا ہے کہتے ہیں وید تو انہوں نے کہا ہے وہ ایکم جیسے گیتہ جیدہ نمبر 18 کے سلوک نمبر 66 میں کہا کہ سروہ دھرمان پریتج مام ایکم شرنم ورج کہتے ہیں وید تو یہ کہتا ہے ایکم ایدویتیم برم وہ ایکم سروہ سکتیمان ایدویتیم برم ہے اس وید کے وچن کو ورد کہنا تو بنتا نہیں برمہ کہا ہے اور ایدر انو بھاو کچھ دوسری بات کہتا ہے اس پرکار وید ویاکوں اور انو بھاو میں اتینت ورہود اوتپن ہو رہا ہے وید کہتے ہیں ایکم ایدویتیم برم یہ ہے تو تو کیا وہ ہے آتم سروپا تم ہی ہو درگا سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ برم تم ہی ہو کیا جبکہ یہ تکال ہے اور درگا کیسے بکاؤ گی نہ دیکھئے یا کوئی اور پرس ہے یا کوئی اور بھاگوان ہے بھرمہ پوچھا اپنی مات ہیں اور ماتہ اس کال کے ڈرسے کتی نہیں بتاتی سچی میرے اس سندھے کو دور کرنے کی کرپا کرو کسی مہان پن کے پربھاؤ سے مجھے تمہارے چرنوں کی سیوہ سلب ہوئی ہے تم استری ہو واپرس یہ رہ سے بھی مجھے وشاد روپ سے وشاد روپ سے کرپا کر کے بتاؤ اب یہاں درگیہ درگا کیا کہتی ہے برمہ جی کہتے ہیں اس پرکار میں نے جب بھگوٹی زگدنبی کا سے ونی پروہ پوچھا تب بے مدھر وانی میں مجھ سے کہنے لگی دیوی نے کہا میں اور برم ایک ہی ہیں الاگی سٹے مارنے بھی مجھ میں اور ان برم میں کوئی کنچت ماتر بھی بھید نہیں ہے یعنی دو تص ہیں یہ مجھ میں اور ان برم میں وہ جو ہیں وہی میں ہوں اور جو میں ہوں وہی وہ ہیں بودھی کے بھرم سے بھید پرتید ہو رہا ہے ہم لوگوں کے سکسم بھید کو جو جانتا ہے آپ دیکھیں یہاں بھی توڑ پائٹ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے سکسم بھید کو یعنی کال اور درگا کے بھید کو جو جانتا ہے وہ ہے بودھی مان پرش ہے وہ تتو درسی سنت ہے وہ بودھی مان پرش ہے اس کے سنسار ساگر سے مکت ہونے میں کچھ بھی سندے نہیں اور پھر کہتی ہے برم ایک ہی ہے آگے دیکھیں میں سکتی روپ دھارن کر کے پراکرم کرتی ہوں گوری برامنی رودری اسے اسے یہ سب میرے ہی روپ ہیں سیوہ کابوری ویبھین کاریوں کے سپستیت ہونے پر ان دیویوں کے بھیتر اپنی سکتی استعاپن کر کے میں ہی ساری ویشتہ کرتی ہوں ہاں اس اس دیوی کو کو نمت بنا لینا میرا سنبھاؤ ہے پھر ان کا بیعہ کر رہا ہے برمہ جی درگا کہہ رہی ہے اس سکتی کو تم اپنی استری بناو یہ انوپم سندری ہے اس کا مک صدا مسکان سے بھرا رہتا ہے ماں سرسوتی نام سے وکھیات اس سریشت دیوی میں سبھی رضوگن ویدھمان ہے اس کا دیو شریر سوچ وشتروں سے سسوبیت ہے یہ سندری اب صدا تمہاری استری ہو کر رہے گی یہ پریسی بھاریا کو بھی میری ہی ویبھوتی سمجھ کر آدر کی درشتی سے دیکھنا اس کا درگا نے اپنا انے روبنا تھا پھر دیکھئے اس پرکار مجھے آگیا دے کر یہ 128 پریشت پہ اس پرکار مجھے آگیا بوسیقی